فگر آف سپیچ وہ لفظ یا وہ فریز جو کہ میننگ ہمیں دے لیکن نون لیٹرل سینس میں دے مطلب وہ اس ورڈ کی یا اس فریز کی جو اپنی میننگ ہوتی ہے اس سے اس کا مراد نہ ہو بلکہ ہمیں ریٹوریکل ریٹوریکل کا مطلب سٹائلیسٹک وغیرہ اگر ایک لفظ سے یا ایک فریز سے ہمیں کوئی دوسری میننگ ملتی ہو تو اسے کہتے ہیں فگر آف سپیچ یا پھر ویویڈ ایفیکٹ کے لیے استعمال ہو جس میں پاورفل فیلنگ یا ایموشن وغیرہ ظاہر کیے گئے ہو اگر ایک لفظ ہے وہ ہم استعمال کرے کسی دوسرے سینس میں دوسرے میننگ میں جس سے ہمارا مراد کچھ اور ہو تو اسے کہتے ہیں فگر آف سپیچ مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ میں اتنا رویا ہوں اتنا رویا ہوں کہ میری آنکھوں سے آنسو کی بجائے خون نکل رہا ہے یا خون نکل رہا تھا یہ بہت ٹف ہے آنکھوں سے خون کا نکلنا لیکن اس جمنے پر اگر اور کیا جائے تو اس میں اگزیجریشن بہت زیادہ ہے وہ تکلیف جو ہے وہ بہت ہائی کولٹی کی دکھائی گئی ہے تو اس طرح کے الفاظ یا فریزز کو فگر آف سپیچ کہا جاتا ہے سب سے پہلا جو فگر آف سپیچ ہے وہ الیٹریشن ہے اور الیٹریشن سے مراد وہ فگر آف سپیچ ہے جس میں کانسوننٹ ساؤنڈز جو ہے وہ بار بار آ جائے کسی فریز میں کسی لائن میں تو اس طرح کا جو شی ہے یا سا ساؤنڈ ہے یا شہ ساؤنڈ ہے یہ تین چار بار دوہرایا گیا ہے اس لئے اس کو الیٹریشن کہتے ہیں تو ایف جو ساؤنڈ ہے وہ بھی تین چار بار ریپیٹ ہوا ہے اس کو کہتے ہیں الیٹریشن اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جملے کے سٹارٹ میں اکثر آ جاتے ہیں مطلب کوئی بھی کانسوننٹ ساؤنڈ ہو اگر شی یا سا ساؤنڈ ہے یا شہ ساؤنڈ ہے تو ہر ورڈ کے سٹارٹ میں اگر آئے گا تو اس کو ہمیں لیٹریشن کہیں گے اس کے علاوہ ایسننس ہے اور ایسننس اس کے مقابلے میں ہے کیونکہ ادھر ہم نے بات کی کانسوننٹ ساؤنڈ کی لیکن ادھر ہم بات کرتے ہیں وال ساؤنڈ کی وال جو ساؤنڈ ہوتے ہیں وہ اگر کسی لائن میں یا فریز میں بار بار آ جاتے ہیں پوائٹری وغیرہ میں لیٹری ورک میں تو اس کو ہم ایسننس کے نام سے جانتے ہیں اور یہ ایسا بھی کہتے ہیں بعض لوگ کہ یہ کانسوننٹ ساؤنڈ بھی ہو سکتے ہیں اگر یہ ورڈ کے درمیان میں آ جائے تو الیٹریشن کی جس طرح ہم نے بات کی کہ وہ سٹارٹ میں آئیں گے ورڈ کے یا فریز کے تو یہ اس کے میڈلز میں آ سکتے ہیں درمیان میں آدھ آ جائیں گے جس طرح فور ایکزامپل جو رین ہے اور سپین ہے یہ اے آئی جو ساؤنڈ ہے یہ جو ہے یہ ایسننس ہے یا مینلی آن دے پلین تو مینلی میں بھی اے آئی اور پلین میں بھی تو یہ جو وائسز ہے یہ ایک جیسے ہے اور اس کو ہم ایسننس کے نام سے جانتے ہیں انٹی تیسز ہے اور انٹی تیسز میں ہم دو مختلف آئیڈیاز کو یا بیلنسٹ فریز میں جب ہم لگاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں انٹی تیسز یا جس میں جسٹا پوزیشن ہوتی ہے کنٹراسٹنگ آئیڈیاز کی لیکن وہ بیلنس پریز ہوگا مطلب پہلا جو پارڈ ہوگا اور دوسرا جو پارڈ ہوگا کسی لائن میں سنٹینس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیلنس کر رہے ہوں گے فر ایکزامپل تو اس میں پہلا جو پریز ہے وہ ایک اچھے کالٹی کی ہے اور دوسرا جو ہے وہ بھی دی سیم ہے تو اس لیے اس کو کہتے ہیں انٹی تیسز لیکن اس میں کنٹراسٹنگ آئیڈیاز ہوں گے مختلف آئیڈیاز اگر ایک پوزیٹیو ہے تو دوسرا نیگٹیو ہوگا اس کے علاوہ اپوسٹرفی ہے اور اپوسٹرفی ہے تو ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں پوزیشن کے لیے لیکن یہ ایک فگر آف سپیچ ہے جس میں ڈائریکٹلی ایڈریسنگ ہوتی ہے اگر آپ کسی چیز کو پکارتے ہو وہ لیونگ تنگ ہو یا نون لیونگ تنگ ہو لیکن آپ اس طرح بھی حیف کر رہے ہو کہ وہ چیز نون لیونگ تنگ ہو کی بھی لیونگ تنگ ہے جس طرح لوگ چاند کو کہتے ہیں یا پون کو وغیرہ اس طرح کے لیکن اس سینس میں کہتے ہیں کہ وہ چیز اب اس کے سامنے ہے یا زیندہ ہے اس طرح سینس میں وہ کہتے ہیں اگر کوئی کہے کہ او روز گلاب کے پھول کو مخاطب کر رہا ہوتا ہے تو ایک ایس نون لیونگ تنگ لیکن ہم اس طرح اس سینس میں کہتے ہیں کہ وہ ایک لیونگ تنگ ہے اور ہمیں سن رہا ہے یا او سورڈ یا او مون تو اس طرح کی چیزوں کو اگر ہم مخاطب کر رہے ہو اس کو کہتے ہیں اپوسٹرفی اس کے علاوہ ہائپر بلے ہیں اور ہائپر بلے ایٹس ویری کامان اور بہت زیادہ اگزیجریشن کیلئے جو فگر آف سپیچ استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہائپر بلے جس میں چیزوں کو اگزیجریٹ کیا جاتا ہے بہت ہی زیادہ سٹریس اس پہ دی جاتی ہے اور اپنے فیلنگز کو ایسے الفاظ میں کنورڈ کرنا ہوتا ہے جو کہ ریڈر کو پتا چلے کہ وہ بہت زیادہ ہی چیز کے بارے میں سٹریس فل ہے یا سٹریسڈ ہے افار اگزامپل جب میں گر جاتا ہوں تو بہت سارے کام ہوتے ہیں تو ٹن جو لفظ ہے وہ ایک ہائپر بلے ہے کام کے لیے جو عام طور پر استعمال نہیں ہوتا اور دوسرا اگزامپل اگر میں کہوں کہ ایہیو میلینز افرینز میرے کروڑو اربو دوست ہے سو ایس این ایم پوسیبل تینگ لیکن ایگزیجریشن کیلئے ہم اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں آئرنی ہے اور آئرنی جو ہے وہ اپوزٹ میننگ کنوے کرتی ہے لیٹرل میننگ کے اپوزٹ اگر کوئی بات کہی جائے تو اس کی میننگ جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوگی جس طرح کہی گئی ہے کوئی بات بلکہ اس کی میننگ اس کی الٹی ہوگی الٹی میننگ والے جو الفاظ یا فریزز ہیں فار اگزامپل اگر کوئی کہے کہ میریج کانسلر فائلز فور ڈیووز شادی والے جو کانسلر ہوتے ہیں انہوں نے ایک فائل کی ڈیووز کے لیے فار اگزامپل اگر کوئی کہے کہ فائل سٹیشن برنز ڈاؤن کہ فائل سٹیشن جو ہے وہ جل رہی ہے تو اس طرح کے سنٹینسز جو ہے یا لائنز یا ورڈز اس کو کہتے ہیں آئرنی میٹافر ایک فگر آف سپیچ ہے جو کہ کمپیریزن کے لیے استعمال ہوتا ہے جب ہم دو مختلف چیزوں کو کمپیر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جس میں بہت ڈیفرنس ہو لیکن اس میں ایک ایسی چیز ہوگی جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ اور لیپ کرتی ہوگی ایک دوسرے کے ساتھ اس کی کوئی خوبی وغیرہ ملتی ہوگی تب ہم میٹافر استعمال کرتے ہیں فار اگزامپل اگر کوئی کہے کہ یہ جو دنیا ہے جس طرح شیکسپیر رہتے ہیں یہ دنیا ایک سٹیج کی طرح ہے تو یہ ایک کمپیریزن ہے اور دنیا اور سٹیج بہت مختلف چیزیں ہیں لیکن ہم اسے کمپیر کر رہے ہیں یا اگر ہم کہے کہ اس کا دل سونے کا ہے یا اس کا دل سونا ہے تو اس طرح کے اگزامپلز سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ دو مختلف چیزوں کو کمپیر کرنے کے بعد جس میں بہت ڈیفرنس ہو لیکن ایک خوبی اس میں کامن ہو تب ہم یہ استعمال کرتے ہیں اس کے بعد سیمیلی ہے اور سیمیلی اور میٹافر کی یوز بہت کامن ہے فیگرا سپیچ میں سیمیلی ایک ڈائریکٹ کمپیریزن ہے دو چیزوں کے درمیان مطلب آپ ایک چیز کو دوسرے چیز کے ساتھ ڈائریکٹ کمپیر کر لیتے ہیں جس طرح میں نے میٹافر میں کہا کہ دنیا ایک سٹیج ہے لیکن ادھر ہم کمپیر کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ دنیا سٹیج کی طرح ہے تو ہم نے دنیا کو سٹیج کے ساتھ کمپیر کیا ہے اور ہم اس میں لائک یا ایز ان دونوں کے چیزے ورڈ کے ساتھ ہم دو چیزوں کو کمپیر کرتے ہیں میٹافر میں ہم نے کہا کہ ہر ہرڈ ایز گولڈ اس کا دل سونا ہے لیکن ادھر ہم کمپیر کرتے ہیں کہ ہر ہرڈ ایز لائک گولڈ اس کا دل سونے کی طرح ہے تو یہ ڈیفرنس ہے سیملی اور میٹا فر میں اس کے علاوہ انومیٹوپیا ہے اور انومیٹوپیا وہ ورڈز ہے جو جس طرح لکھے جاتے ہیں اور اسی طرح وہ پڑے بھی جاتے ہیں اور وہی اس کی میننگ ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اربیٹررینس نہیں ہوتی اس میں بندہ کنفیوز نہیں ہوتا کہ جو ورڈ ہم لکھتے ہیں اور اس کی میننگ اس سے ڈیفرنٹ ہو فور ایکزامپل اگر ہم بز ایک ساؤنڈ ہے جو مکیا پروڈیوز کرتی ہے بی یو زیڈ زیڈ تو جس طرح ہم یہ پڑتے ہیں اور لکھتے ہیں وہی اس کی ساؤنڈ ہوتی ہے یا ہم ہس کو اگر ایکزامپل لے لے اچ آئی ایس ایس اس کا مطلب یہ ایک ساؤنڈ ہے جو کہ ایک سنیک ایک سام پروڈیوز کر لیتا ہے تو جس طرح لکھا جاتا ہے اسی طرح پڑھا جاتا ہے اور وہی اس کی میننگ ہوتی ہے اس کے بعد اوگزی مورون ہے اور اوگزی مورون وہ فگر آف سپیچ ہے جس میں دو مختلف ورز جس کی میننگ ایک دوسرے کے الٹا ہوتی ہے وہ جب ایک دوسرے کے ساتھ اکٹے لگتے ہیں تو اس فگر آف سپیچ کو اوگزی مورون کہتے ہیں فر ایکزامپل اگر کوئی کہے کہ it is a dark light تو dark light دو مختلف ورز ہے اور contradictory ہے ایک دوسرے کو اس کو کہتے ہیں اوگزی مورون اگر کوئی کہے کہ it's an open secret open secret تو open بھی ہے اور secret بھی ہے تو اس طرح کے ورز کو ہم کہتے ہیں اوگزی مورون اس کے مقابلے میں paradox ہے اور paradox بھی اسی طرح ہے دو contradictory مختلف چیزیں اس میں لگتے ہیں لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اوگزی مورون میں ورز ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں اور ایک ساتھ لگتے ہیں لیکن paradox میں statements ہوتے ہیں دو ideas ہوتے ہیں جو کہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں لیکن لگ جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ فر اگزامپل جس طرح اسٹی کودرش کہتے ہیں water water everywhere but not a drop to drink پانی ہر جگہ ہے لیکن پینے کے لئے کترہ بھی نہیں ہے تو یہ ایک concept ہے یہ ایک idea ہے کہ پانی ہر جگہ ہے لیکن پینے کے لئے نہیں ہے تو ideas جب مختلف ہو وہ paradox میں آئیں گے اور words جب مختلف ہو وہ oxymoron میں آئیں گے اس کے علاوہ personification ہے اور personification وہ figure of speech ہے جس میں ہم جاندار چیزوں کی خوبیاں بے جان چیزوں کو دیتے ہیں تب ہم اس کو personification کہتے ہیں فر اگزامپل اگر کوئی کہے کہ the moon was resting in the midnight sky کہ چاند جو ہے وہ آرام کر رہی تھی تو چاند ایک بے جان چیز ہے اور آرام کرنا جانداروں کا کام ہے جاندار چیزوں کا تو ہم وہ quality جو کہ جاندار چیزوں کی ہے بے جان چیزوں کو جب ہم دے دیتے ہیں تب ہم اسے personification کہتے ہیں پن ایک figure of speech ہے جس کو play on words بھی کہا جاتا ہے اور اس میں similar یا عام common words ہوتے ہیں لیکن اس کی meaning جو ہوتی ہے وہ different ہوتی ہے اگر پورے جملے پہ اور کیا جائے یا اس words پہ صرف phrase پہ اور کیا جائے اور اس کی meaning اکثر ویٹی اور humorous ہوتی ہے مطلب اس میں مزاق کیا گیا ہوتا ہے مثال کے طور پر کوئی کہہ رہا ہے کہ کوئی بیس بال ہے وہ بڑا ہوتا جا رہا تھا اور بعد میں مجھے پتا چلا کہ اس نے مجھے ہٹ کیا تو مطلب وہ اس کی طرف آ رہا تھا لیکن جو کہ ہمیں کسی دوسری طریقے سے بتا رہا ہے اس کے علاوہ سینکڈ کی ہے اور سینکڈ کی ایک figure of speech ہے جس میں ہم کسی چیز کے حصوں کو بتاتے ہیں اور اس سے ہمارا مراد وہ پوری چیز ہوتی ہے یا پھر اس کے وعث ورسہ مطلب ہم پوری چیز کو بتاتے ہیں اور اس سے ہمارے حصے مراد ہوتے ہیں اگر میں کہوں کہ England lost by six wickets کہ England چھ ویکٹو سے ہار چکا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ England جو team ہے یا جو country ہے وہ six wickets سے ہار چکا ہے یا اگر کوئی پوچھے اس سے کہ do you like my new wheels کیا اس سے تو مطلب یہ ہوگا کہ کیا تمہیں میرے نئے wheels پسند آگئے یا پسند کرتے ہو لیکن wheels سے مراد ادھر گاڑی کی ہے تو پارٹ سے ہم پورے گاڑی کو ظاہر کرتے ہیں اس کے علاوہ metronomy ہے اور metronomy ایک چیز یا ایک concept کو کہتے ہیں figurative language میں جو کسی دوسرے اس کے قریب چیز کے ساتھ استعمال ہوتا ہے یا اس کے لئے استعمال ہوتا ہے اور کسی دوسری چیز کو ظاہر کرتا ہے for example اگر میں crown کہوں crown کا مطلب ہے تاج لیکن یہ استعمال ہوتا ہے باتچاہت کے لئے تو یہ ایک metronomy ہے اس کے علاوہ اگر کوئی کہے کہ the white house white house نے کوئی فیصلہ سنیا ہے یا کچھ اور تو white house سے مراد یہ ایک close word ہے جو کہ USA یا US president کے لئے استعمال ہوتا ہے تو یہ metronomy ہے اس کے علاوہ eufemism ہے اور eufemism وہ figure of speech ہے جس میں کسی نام یا praise کو بتایا جاتا ہے کسی دوسرے harsh یا سخت چیز کے لئے جسے ہم pleasant بنا دیتے ہیں خوش خوشگوار بنا دیتے ہیں for example اگر کوئی شخص موٹا ہے تو اس کو ہم موٹا کہنے سے کتھرا جاتے ہیں کہ گرا مان جائے گا اس کے لئے پھر ہم big bond کہتے ہیں heavy بندے کے لئے یا اگر ہم کہے کہ کوئی مر گیا تو اس کے لئے dead یا died ایک برا لفظ ہوگا ہم اسے passed away کہتے ہیں اس کے خلاف جو figure of speech ہے اس کو disfemism کہتے ہیں جو کہ اچھی چیزوں کو harsh طریقے سے بتاتا ہے اور last میں ہم بات کرتے ہیں conceit کی دوستو conceit کو metaphysical conceit بھی کہا جاتا ہے کیونکہ metaphysical جو poets تھے 17th century کے انہوں نے اس پہ بہت کام کیا تھا اس کو استعمال کیا تھا اس کو far fished comparison بھی کہا جاتا ہے اور یہ ایک comparison ہے figurative language میں similar metaphor کے ذریعے یہ دو چیزوں کو compare کرتا ہے لیکن far fished comparison کا مطلب یہ ہوا کہ دو بہت ہی الگ اور unsimilar چیزوں کو یہ compare کرتے ہیں جس طرح میں ایملی ڈیکنسن کا ایک پوائم ہے hope is a thing with feeders تو hope ایک بہت الگ چیز ہے امید کو کہتے ہیں جو کہ lipstick noun ہے اور feeders جو ہے پر وہ بہت ہی الگ چیز ہے تو اس لئے اس کو far fished comparison یا conceit کہتے ہیں یا پھر جس طرح جان ڈن نے لور کو کمپس کی ساتھ compare کیا ہے تو وہ بھی ایک far fished comparison ہے سو آئی ہوپ کہ یہ figures of speech سمجھا گئے ہوں گے اگلی ویڈیو تو کبنا بہت سارا خیال رکھے thank you very much